سر شہر میں بھی جو مزدوروں کے تعلق سے دس ہزار روپیہ اندان کے نام پہ فارم بھرا جا رہا ہے اس کے مطالق بہت سارے مزدور آپ کے پاس آئے تھے تو آپ کا کیا کہنے جو والے گاؤں شہر کے اندر میں برید مزدوروں سے جو فارم بھروایا جا رہا ہے فارم بھرنے والوں سے میرا سوال ہے کیا سرکار کا کوئی جیار ہے سرکار نے کوئی اعلان ایسا کیا ہے جو مزدوروں کو اس طریقے کی مدد دینے والی ہے یا ہمارے ناسک کلیکٹر صاحب نے کوئی آرڈر کیا ہے مالکوں شہر کے تحصیل دار میں کوئی آرڈر کیا ہے کسی نے کوئی آرڈر کیا ہے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تین مہینے سے زیادہ ہو گیا لاؤڈاؤن کو اور اس تین مہینے ساڑھے تین مہینے کے پیریڈ میں سنٹریل گورنمنٹ نے گریب آوام کے خاتے میں پانچ 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 سو روپیہ ڈالی سرک پانچ سو روپیہ اور پانچ سو روپیہ لینے کے لیے جندھن یوجنہ کے خاتے میں اور اماؤن لینے کے لیے گریب آوام خصوصا ہماری ماں بہنے موسلم سماج کے دلیس سماج کے ہندو سماج کے تمام ہندوستان کے دبے کچھلے لوگ مالے گھون شہر میں اپنا پانچ سو روپیہ لینے کے لیے انہوں نے پولیسوں کی لاتھیاں کھائی بینکوں کے اندر آپ لوگوں کے چینل پہ ہی دکھایا گیا کہ کس طریقے سے مظلوم عورتوں کے اوپر جو اپنے بچے کا پیٹ پالنے کے لیے اپنا پانچ سو لینے کے لیے گئی تھی وہ پیسہ بھی ان کو بینک میں نہیں مل گیا تھا تو شہر کے اندر میں جگہ جگہ پہ اسٹال لگایا گیا کہ آپ یہاں پہ آئیے آپ کا پیسہ نکال کے دیا جائیں گا اس میں پانچ سو میں کسی نے ساڑھے چار سو دیا پچاس اپیاں کھا گیا اس میں کوئی بیس اپیاں کھا گیا کوئی تیس اپیاں کھا گیا اور یہ جو فارم بڑا جا رہا ہے آج شہر کے اندر میں مالے گھون شہر کی گئیور عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے جو نکمی سرکار دیڑھے ساڑھے تین مہینے کے آرسے میں آپ کو پانچ سو روپیا دی وہ بھی آپ نے پہلے مار کھایا تین تین دن لائن میں لگے جب آپ کو ساڑھے چھا سو روپیا ملا تو آپ کو دس دس ہزار روپیا کون دیں گا اور بار بار مالے گھون شہر کے مزدور گریب مزدور کی بات آتی ہے میں اس شہر کے تمام سیاسی لیڈوان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی مالے گھون شہر میں کیوان ویتن لاغو ہے یا نہیں لاغو ہے لیبر اوپیسر کے اندر لیبر اوپیسر کے ریکارڈ میں میرے مالے گھون شہر کے پاوہ گلوم مزدور کے کتنے لوگوں کا نام ہے وہاں پہ مجھے بتائیے میرا سوال ہے ان شہر کے ٹھیکے داروں سے ان شہر کے سیاسی لیڈوان سے میرا سوال ہے عوام کی طرف سے کہ آپ پہلے یہ بتاؤ کہ کتنے مسلم مزدور پاوہ گلوم کے لیبر اوپیسر میں ان کا ریکارڈ ہے آپ انہیں کہاں سے مدد دل رہا ہو گئے آج تک مالے گھون شہر میں صرف اور صرف وہ گریب آوام کے ساتھ راجکارن کیا جا رہا ہے کم پڑی لکھی آوام بھولی بھالی آوام کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے گریبوں کا کوئی لیبر اوپیسر میں نام لکھانے والا نہیں ہے گریب مزدور کی طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے ابھی جو فارم بھرا جا رہا ہے تم اتنے ہی قوم کے ٹھیکے دار ہو اتنے ہی تمہارے کو وہ مزدوروں کی ہمدردی ہے تو مالے گھون شہر کے ایک ایک گھروں میں جا کے فارم بھرتے فارم بھر کے لے جا کے جمع کرا دیتے تمہارے ایک ڈیمانڈ ہے سرکار کا کوئی عادیس نہیں ہے تم بھیگ مانگ رہے ہو وہ سرکار سے جو سرکار لوگ ڈان لگنے کے ٹائم سے اپنا خجانہ کھولنا چاہیے تھا ہندوستان کے 130 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے ان گریبوں کے لیے وہ گریب مزدوروں کے لیے جو پیدر ہزاروں پروتوں ہزار کلومیٹر گئے جب تو سرکار نے اپنا خجانہ کھولی نہیں اوٹا سنٹیل گورنمنٹ نے ہندوستان کے ہندوستانیوں سے بھیگ مانگا کہ آپ ہمیں فند دیجئے مرے بھی کورونا سے ہم کورونا کی دہست میں بھی رائے ہم کورنٹ ٹائم بھی ہو ہم اور آپ کو فند بھی دے ہم آپ کچھ مت کریے اور سونے پہ سواگا یہ ایسے یاجود ماجود کی اولاد یہ چمچے شہر میں کم نہیں ہے کسی بڑی پائیٹی کے حسارے پہ کام کیا جا رہا ہے گریبوں کو بلا کر کے دس اوپیہ فاؤں کا میں آپ کے چینل کے مادم سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جا کے سروے کر لیجئے دس اوپیہ فاؤں کا دیس اوپیہ تیس اوپیہ دو الفاظ لکھنے کا جگہ جگہ پہ ٹیبل لگا ہوا ہے یہ کون سی انسانیت ہے بیچارے گریب گاؤں کے کونے کونے سے پانی کی ٹاکی کے لگ جہاں میری دھکان ہے وہاں آ رہے ہے سو سو دو دو سو روپیہ رکسے کا بھاڑا خرصے کر کے وہ گریب آوام جو پہلے ہی سے لوگ ڈان میں اپنے ان کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے اس سے اس سے کرزیا بھاڑی کر کے آگے اپنا فارم جمع کر آ رہے آج کے مارے آپ مجھے بتائیے کیا یہ دلائیں گے کیا ان کو پیسہ ان کا باپ بھی نہیں ڈلا سکتا ان کی اوقات نہیں ہے کل ایک ستر سال کی میری بھزرگو ماں کی جگہ میری دھکان کے سامنے گر گئے جا کے تب میں انہیں اٹھایا خالا کہاں جا رہے آپ وہ لے بیٹا فارم بھر میں جا رہی ہے دس ہزار روپیہ ملنا آنا ہے شہر کے نکموں تمہیں سرم آنے چاہیے ان گریبوں سے اوڈ مانگتے ہیں اور ان گریبوں کا استثار کرتے ہیں آپ لوگ اسی ٹیم میں نے تحصیل دار صاحب کو فون کیا کہ آپ کے پاس کیا جیار ہے آپ نے انہیں آدیس دیا ہے جا کر کے ہم نے جو کم نشٹو آپ نے اس پر تارے لگوایا پولیس بلوائے یہ یہاں کی ساسن پر اور ساسن بھی ملی ہوئی ہے کہ پریشان کون ہو رہا ہے ان کے ہی لوگ ہو رہے وہاں سبھی سماج کے لوگ مسلمان ڈلیت ہندو کھیڑے پڑے سے لوگ آس لے کے آ رہے ہیں فارم بھرنے کے لیے کس نے بولا ہماری سرکار سے اور یہاں کی پولیس انتظامیوں سے اور تحصیل دار سے ایڈیسنل کلیکٹر سے کلیکٹر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ فارم ان کی چوکسی کرو پورے مالے گانو شہر میں جہاں جہاں یہ آوام کو فسانے کا کام چلوا ہے ان کی کاروائی کی جائے انہیں فارم اریشت کیا جائے کہ یہ لوگ لوگ ڈاؤن کا اُلنگن کیے دفعہ 144 کا اُلنگن کیے اور آوام کو فرگی خاتے میں فسانے کی گلتی کیے ان کے اُپر کاروائی پورا